ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین چاہے ہیں اس کا کلر اس کی خوشبور اس کا ذائقہ ہر چیز انشاءاللہ بہترین ہوگا اور یہ آپ کے صحت کے لیے بھی بہترین ہے اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ و سلم ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھ دیا کریں ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے شکر کی چائے لیکن وہ شکر کی چائے بنائیں گے جو اصلی گاؤں والی ریسپی ہیں اصلی گاؤں والی ریسپی سے انشاءاللہ آپ شکر کی چائے بنائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ اس کو انجائے بھی کریں گے اور یہ آپ کے میدے پر بوجھ بھی نہیں ڈالے گے انشاءاللہ اس کے لیے ناظرین میں نے پتیلے میں پانچ کپہ پانی لیا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے گیس حل کی آج پر میں نے آن کر کے رکھا ہے اس میں ناظرین پانچ کپانی ہے اور اس میں ہم پانچ چمچ ہم اس میں ڈالیں گے آپ کو ناظرین یہ شکر نظر آ رہا ہے یہ اس فارم میں بھی ہوتا ہے اور یہ گھڑ کی فارم میں بھی ہوتا ہے اور یہ جو کلر میں نے آپ کو دھکایا ہے یہ گھڑ ہے ناظرین آپ سب لوگ اس سے واقف ہے یہ گھڑ وہ گھڑ ہے جو کیمیکل سے پاک ہے مطلب ہے آپ نے وائٹ کلر میں اگر آپ گھڑ لیں گے تو اس میں کیمیکل ہوگا وائٹ کلر میں اگر آپ شکر ہوں گے لیں گے شکر لیں گے تو اس میں کیمیکرز والی چیزیں شامل ہوں گی جتنا اس کا قدر ڈاک ہوگا انشاءاللہ ناظرین یہ آپ کا جو گڑھ ہے وہ انشاءاللہ وہ لے گا آپ کو اور وہ سیف تصور کیا جائے گا انشاءاللہ ناظرین اب میں نے اس میں شکر ڈال دیا ہے پانچ امچ ٹھیک ہے ناظرین آپ اگر گڑھ ڈالنا چاہتے ہیں تو گڑھ بھی ڈال سکتے ہیں اور ناظرین یہ ہے کہ یہ جو مقدار ہے جو میں نے شکر ڈالا ہے یہ اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا میٹی کتنی میٹی چائے لیتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ناظرین پانی تھوڑا گرم ہو جائے ٹھیک ہے ناظرین اب یہ آپ کو لگ رہا ہے اس سے باپ نکل رہا ہے پاری گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ آدھا کپ دودھ ڈالیں گے یہ دودھ جو ہے یہ کام کرے گا انشاءاللہ اور اس چائے سے ہم نکالیں گے جاگ اس کو میٹیم فلین پہ رکھنا ہے انشاءاللہ اور ابھی دیکھیں گے یہ جب اس میں بوائل آئے گا تو ساتھ ساتھ اس میں جاگ بھی آئے گا ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے بلکہ کلیر کہ اس پر جاگ آنا شروع ہو گیا ہے اس سٹیج پر ہم آنچ کو توڑا کم کر دیں گے ٹھیک ہے ناظرین یہ میں نے کم کر دیا تاکہ جاگ اس سے پوری طریقے سے نکل جائے انشاءاللہ تو جو ہی جاگ آنا شروع ہو جائے گا آپ تو انظر آ رہے ہیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو ناظرین یہ جاگ ابھی آنا اس پر شروع ہو گی یہ آپ دیکھیں کیمرے میں دیکھیں ناظرین یہی جاگ ہے جو ہم نے اس سے نکال کے الک سے برطن میں ہم نے ڈالنا ہے اس کو نکال کے پینکنا ہے انشاءاللہ ناظرین اس پر یہ اس طرح جاگ آتا رہے گا اور ہم اس کو اس میں سے نکالتے رہیں گے ناظرین یہ دیکھیں جاگ یہی جاگ ہے یہ ہم نے نکالنا ہے یہی وہ جاگ ہے جو آپ کے دل پر بوجھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پھر چائے پینے کے بعد باری باری محسوس ہوگا یہی جاگ انشاءاللہ ہم اس میں سے نکالیں گے اور جو فلیم ہے اس کو ہم نے کم رکھنا ہے تاکہ جاگ آتا جائے چائے قبل کے باہر نہ آ جائے اور ہم اس سے یہ جاگ جو ہیں یہ نکالتے رہیں ناظرین آپ کو میں دیکھاتا ہوں کہ اس میں سے یہ پانچ چمچ شکر ہے گل ہے اور اس میں سے کتنا جاگ نکالا ہے یہ ناظرین اس پر جاگ آ رہا ہے اور میں اس میں سے جاگ نکالوں گا ایک سٹیج آئے گا کہ اس پر جاگ بے دکل مزید جاگ نہیں آئے گا یا بہت زیادہ نگلجہ بڑھ ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں ناظرین یہ میں اس میں سے جاگ میں نکال رہا ہوں چائے واپس پتیلی میں جا رہی ہے اور جاگ جو ہے وہ چلنی میں باہر آ رہا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہی چیزیں جو جو اصل رسپی ہے شکر والی چائے کی وہ یہی رسپی ہے ٹھیک ہے ناظرین جب آپ اس میں شکر ڈال لیتے ہیں اور چینی کا طرح آپ دودھ ڈال لیتے ہیں پھر وہ چائے وہ مزہ نہیں دیتی انشاءاللہ یہ چائے آپ بھرائیں گے تو آپ لوگ واقعی شکر والی چائے انشاءاللہ انجائے کریں گے اور اگر آپ دس کپ چائے بھی پی دیں گے آپ کے دل پر آپ کے میدے پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ناظرین کتنا جاگ نکل رہا ہے آنچ کو میں نے لوٹو بلکل نہیں رکھا لوڑ رکھا ہے ٹھیک ہے ناظرین تاکہ اس میں عبال بھی ساتھ ساتھ آتا جاتا رہے اب میں نے جاگ نکال دیا ہے توڑا سے میں فلیم کو تیز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ناظرین آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں ابھی بلکل ماشاءاللہ جاگ یا بلکل ختم ہو گیا یا اگر ہے بھی تو وہ نکل جب لہے ٹھیک ہے ناظرین یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ آپ اس کو دیکھیں یہ جاگ اس میں سے نکل رہا ہے تو یہ جاگ اگر آپ کے میدے میں جائے گا اور یہ اگر نقصان کرے گا تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے میدے پر بوجھ ہوگا یا نہیں ہوگا اس دیے آپ جب بھی گڑھ والی یا شکر والی چائے بنائیں تو جو طریقہ جو اثر ریسپی جو میں نے بتایا ہے آپ کو اسی آپ فالو کریں تو آپ واقعی شکر والی چائے کو انشاءاللہ انجائے کریں گے ناظرین آپ کو پتیلہ نظر آ رہا ہے اس میں بلکل جاگ جو ہے وہ ون پرسن بھی نہیں ہے بلکل نگلیجبل ہے اگر آپ کو مطلب آپ کے پاس مزید ٹائم ہے تو یہ بھی اس میں سے نکال دے کوئی حرج نہیں ہے اس میں ٹیک ہے ناظرین لیکن اب یہ جاگ جو ہے یہ اتنا کم ہے کہ یہ کوئی نقصان نہیں کرے گا چائے تو بنتی ہے مزیدار لیکن اس میں سے یہ جاگ نکالنا پڑتا ہے اب ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے چائے پتی چار چمچ ٹیک ہے ناظرین اور پتی کو ہم ناظرین اس میں اچھی طریقے سے بوائل کریں گے تاکہ یہ اپنا اثر اس میں چھوڑ دیں ٹیک ہے ناظرین چائے کی پتی ہماری اچھی طریقے سے اُبل چکوی ہے ناظرین اس کو کم سے کم آپ نے ٹین ملک کا ٹائم دینا ہوگا تاکہ یہ پتی اپنا اثر اور اپنا رنگ اچھی طریقے سے چھوڑ دیں اب ناظرین اس ٹیچ پر ہم اس میں ڈالیں گے پانچ کپ پانی تا تو اس میں ہم تین کپ دودھ ڈالیں گے آپ اپنی مرضی سے زیادہ کم کر سکتے ہیں آپ کو فرش دودھ ملیں تو فرش ڈالیں وہ بہتر ہے فرش نہیں ملتا تو آپ اس میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ناظرین یہ چار الائچیاں ہیں ٹیک ہے اس کا چلکہ میں نے ہٹا دیا ہے اور اس کا جو دانے ہیں اس کو میں نے پورڈر فارم کیا ہے ناظرین الائچی پورڈر ہے یہ اچھی طریقے سے اب ناظرین الائچی میں نے اس ٹیج پر اس ٹیر ڈالی پہلے آپ نے الائچی نہیں ڈالنا کیونکہ وہ پھر جاگ کے اب اس پر اس کو ہم دودھ کو اچھی طریقے سے بوائل کریں گے انشاءاللہ آپ نے ابھی میں نے دودھ ڈالا ہے تو ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیں دودھ آپ نے فرج والا ٹنڈا ٹنڈا دودھ اس میں نہیں ڈالنا آپ نے روم ٹمپریچر والا ڈودھ ڈالنا ہے کیونکہ جب آپ فرج والا ٹنڈا ڈودھ ڈال لیتے ہیں تو اس میں آئیڈی اس کے اوپر ایک لہر سے آجاتی ہے ٹیک ہے ناظرین اس لئے آپ نے روم ٹمپریچر والا ڈودھ لینا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہماری چائے بالکل ریڈی ہے جس طرح میں نے بتایا تھا جو ریسپی میں نے بتائی ہے ناظرین وہی وہی اصلی ریسپی ہے جو جاگ اس میں سے ہم نے ہٹایا ہے ناظرین اس کے بعد چائے کا لک آپ دیکھیں جس طرح اس کا لک بہترین ہے اس طرح اس کی خوشبو بھی زبردست ہے اور ناظرین اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے انشاءاللہ اور ناظرین اس چائے کا خاص کامار یہ ہے کہ یہ آپ کے لئے صحت کے لئے بہترین ہے اس کو اگر آپ دس کپ بھی آپ استعمال کریں ایک ٹائم میں دس کپ چائے بھی پی لیں تو یہ آپ کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ڈالے گا میدے میں کوئی جرہ انشاءاللہ آپ کو فیل نہیں ہوگی کیونکہ یہ کیمیکل سے پاک فری چائے ہے اور اس میں سے جو جاگ ہم نے ہٹایا ہے وہی اس کی اصل ریسپی ہے ناظرین اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آجائیں تو قائل دی ناظرین اس کو لائک کریں اس کو اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ شیئر کریں اور ناظرین پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ریسپیز فری میں آپ کو ملتی رہیں اور ناظرین ہماری بھی حوصل افضائی ہو